بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ عید الازحاء کے ایام قریب ہیں کچھ احباب نے عید اور قربانی کے مطالق کچھ سوالات کیے ہیں آج کی نشست میں ان کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے زیاؤل کمر کشگنج بحار انڈیا سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں تین آدمی شریک ہیں اور ہر ایک آدمی دو دو حصے کر کے قربانی کرنا چاہتا ہے اور باقی جو ایک حصہ بچا ہوا ہے اس حصے میں تین آدمی شریک ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اپنے کسی مرہوم رشتہ دار کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے یہ جو ساتمہ حصہ بچا ہوا ہے اس میں تین آدمی شریک اس طرح ہو سکتے ہیں کہ دو آدمی ایک کو اپنے حصے کے پیسے حدیعتا دے دیں اس کو مالک بنا دیں اور وہ ایک حصہ اپنی طرف سے رکھ لے تو حصہ تو اس ایک آدمی کی طرف سے ہوگا لیکن اس کا ثواب تین آدمیوں کو پہنچے گا عمر اکبر ماغر انڈیا سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بھیڑ کا سینگھ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں وضاحت سے جواب دیں جانور کے سینگھ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر جانور کا سینگھ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب شمار نہیں ہوتا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے البتہ اگر اس جانور کا سینگھ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے جس سے اس کے سر میں سراخ ہوا ہوا ہے زخم ہے یا اس سے اس کا دماغ متاثر ہے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے محمد اسماعیل برما سے پوچھتے ہیں قربانی کے بیل میں دو آدمی کا رقم جمع کرنا صحیح ہے اس طرح رقم جمع کرنے میں دو آدمی رقم میں برابر ہونا ضروری ہے یا نہیں اس مسئلے کی یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں دونوں کا پیسہ بھی برابر ہو اور جانور کا جو گوشت ہے وہ بھی دونوں برابر برابر تقسیم کر لیں یہ صورت بھی جائز ہے دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جانور کے کل سات حصے بنائے جائیں اس میں سے چار حصے ایک شریک کے ہوں اور تین حصے دوسرے شریک کے ہوں جس آدمی کے چار حصے ہوں گے وہ پیسے بھی اسی چار حصوں کے اعتبار سے دے گا جس آدمی کے تین حصے ہوں گے وہ پیسے بھی ان تین حصوں کے اعتبار سے دے گا دونوں صورتوں میں جس طرح چاہیں قربانی کر سکتے ہیں جائزے زر محمد خان حنفی چار صدہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز عید کا مسنون طریقہ کیا ہے اسی طرح نماز میں تکبیرات زواید کی تعداد اور اس کے ساتھ رفع الیدین کی کیا حصیت ہیں نماز عید کا مسنون طریقہ مختصرا یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہہ کر سنا پڑھی جائے اس کے بعد زید تین تکبیریں کہیں جائیں پھر قرات کی جائے پہلی رکعت مکمل کی جائے دوسری رکعت میں پہلے قرات کی جائے گی پھر تین زید تکبیریں کہیں جائیں گی چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور باقی عام نمازوں کی طرح اس کو پورا کیا جائے گا نمبر دو عیدین کی نماز میں چھ زید تکبیریں ہوتی ہیں ہر رکعت میں تین تین رکعتیں ہیں نمبر تین رفع الیدین کے متعلق ہر تکبیر کے ساتھ عید کی نماز میں رفع الیدین کرنا یہ مسنون ہے محمد اسماعیل برمہ سے پوچھتے ہیں ایک شخص کی ذو الحجہ سے پہلے یعنی شوال میں قربانی کی گنجیش ہے نیت بھی کی بعد میں اس شخص کو کرزے نے اس طرح گھیر لیا کہ اس کو قربانی کی گنجیش بھی ختم ہو گئی تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے قربانی کے واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ ہے ایام اضحیہ اور وہ تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ زلحجہ ان تین دنوں میں دس زلحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ زلحجہ کی غروب تک اگر ان تین دنوں میں کسی شخص کے پاس نساب کے بقدر رقم آ جائے سونا یا چاندی ہو تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اب اس بندے نے چونکہ شوال میں قربانی کی نیت کی تھی اور زلحجہ کے یہ تین دن آنے سے پہلے ہی اس کو کرزے نے گھیر لیا ہے اس کا سارا پیسہ کرزے میں چلا گیا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے محمد اسماعیل برما سے پوچھتے ہیں کسی آدمی نے کہا کہ قربانی نیت کرنے سے واجب ہو جاتی ہے نیت کرنے کے بعد قربانی نہ کرے تو گناہگار ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے قربانی کے واجب ہونے کی چھ شرائط ہیں نمبر ایک آقل ہونا نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین آزاد ہونا نمبر چار مقیم ہونا نمبر پانچ مسلمان ہونا نمبر چھ صاحب نساب ہونا جس شخص کے اندر یہ چھ شرائط موجود ہوں گی ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی صرف قربانی کی نیت کر لینے سے قربانی واجب نہیں ہوگی چونکہ یہ جو قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ جب یہ تین دن آ جائیں اور ایک بندے کے اندر یہ چھ شرائط موجود ہوں ایسا بندہ نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کے اوپر قربانی کرنا ریاض احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں سنے ہے کہ قربانی کا گوشت کوٹنا گناہ ہے برہ مہربانی وضاحت فرمائے قربانی کے گوشت کو کوٹنا گناہ نہیں ہے اس کا کیمہ بھی بنائے جا سکتا ہے اور کباب بغیرہ بھی اس کے بنائے جا سکتے ہیں زر محمد خان حنفی چار صدہ سے پوچھتے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم سے پہلے شورکا یا غصی کھا سکتے ہیں یا نہیں بعض علاقوں میں شورکا گوشت تقسیم کرنے سے پہلے کلیجی یا تھوڑا سا گوشت پکا کر کھاتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے اور اس سے پہلے اس کو استعمال نہ کیا جائے ہاں البتہ تمام شورکا موجود ہوں اور ان کی اجازت اور رضا مندی ہو تو اس میں سے تھوڑا سا گوشت بغیر وزن کے بھی اس کو استعمال کرنا جائز جیسے کہ کلیجی ہے یا اس کے علاوہ اور تھوڑا سا گوشت ہے تو شورکا کی اجازت ہو تو اس گوشت کو استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن باقی ماندہ جو گوشت ہوگا اس کو وزن کر کے ہی تقسیم سہب نصاب پر قربانی واجب ہے اب اگر گھر میں پانچ چھے آدمی سہب نصاب ہوں کیا گھر کے ایک آدمی کے قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا ہوگی یا نہیں وادی کشمیر کے ایک غیر مکلد عالم صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا قربانی کچن کی ماند ہے جس گھر میں ایک کچن ہوتا ہے اسی طرح گھر کے پانچ چھے آدمی سہب نصاب ہو کر ایک ہی قربانی ادا کریں گے کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں قربانی کی جو شرائط ہیں چھے شرائط ہیں آقل ہونا بالغ ہونا مسلمان ہونا یہ جو چھے شرائط گزری ہیں اگر کسی شخص کے اندر یہ چھے شرائط پائی جائیں تو ایسے بندے کے قربانی واجب ہوتی ہے اب ایک گھر کے اندر والد بھی ہے والدہ بھی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں جو بالغ ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے صحب نصاب ہیں تو ان تمام کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی یہ غیر مکلد عالم صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے یہ شرعہ کے خلاف ہے یہ مسئلہ درست نہیں ہے جب تک گھر کے تمام افراد جو صحب نصاب ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے قربانی کر لیں گے تو واجب ذمہ سے ادا ہو جائے گناہ عقیقے کی نیت سے بڑے جانور میں ایک حصہ رکھنا بھی درست ہے اور اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا نمبر دو اور اگر وہ جانور جس میں زید نے عقیقے کا حصہ کیا ہے اگر گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا تو اس صورت میں کیا عقیقہ ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا تو کیا اب اس پر عقیقہ کرنا واجب ہے یا نہیں جانور کے گم ہونے یا چوری ہونے کی صورت میں اس کی طرف سے عقیقہ ادا نہیں ہوا نمبر دو اس کے اوپر عقیقہ کرنا واجب بھی نہیں عقیقے کے متعلق مسئلہ یہ ہے بچے کی پیدائش سے بعد ساتھوے دن عقیقہ کرنا چودھوے دن یا اکیس دن عقیقہ کرنا مسنون ہے اس کے بعد میں عقیقہ کرنا اب یہ مسنون بھی نہیں یہ صرف مستحب ہے تو اگر کوئی بندہ عقیقہ کر لیتا ہے تو اچھا ہے نہیں کرتا تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے محمد افتاب عالم پوچھتے ہیں نساب کو پہنچنے میں پہلے اعتبار کس کا ہوگا ساڑھے باون تولہ چاندی کا یا ساڑھے سات تولہ سونے کا ہوگا ہمارے مرکز آل سنت وال جماعت سرگودہ سے کچھ دن قبل اسی نساب کے حوالے سے ایک تفصیلی فتوہ نشر ہوا ہے وہ فتوہ ہماری ویب سیٹس پر موجود ہے آپ وہاں سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں تاہم اس میں مختصر بات یہ ہے اگر کسی بندے کے پاس سونہ ہے اور وہ ساڑھے سات تولے ہے ایسے بندہ کے اوپر قربانی واجب ہے اور یہ صحب نساب ہے نمبر دو اگر اس کے پاس چاندی ہے اور ساڑھے باون تولے ہے یہ بھی صحب نساب ہے ایسے بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے نمبر تین سونہ ہے لیکن ساڑھے سات تولے سے کم ہے چاندی ہے ساڑھے باون تولے سے کم ہے اور اس کے علاوہ کچھ سمان تجارت ہے اور ضرورت سے زیر سمان قربانی کرنا واجب ہوگی یہ ہمارے مرکز کی طرف سے یہ رائے ہے اگر اس کے مجموعہ سمان کی جو قیمت ہے یہ چاندی کے نساب کو پہن جائے اگر یہ قربانی کرنا چاہے تو یہ افضل اور بہتر ہے مشرف علی ہندوستان سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے اگر کسی لوگ ہوں جن کے اوپر قربانی واجب تو نہیں مگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہوں اور اپنے مرہومین کے نام بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر قربانی کرنے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے تین افراد جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے علاوہ مزید افراد ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب تو نہیں لیکن وہ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں ایک بڑا جانور ہو اس میں چاہیں تو سات آدمی شریک ہو جائیں چاہیں تو چھ یا پانچ جتنے اس میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں لیکن سات تک سات سے زیادہ نہیں تو جن تین افراد کے اوپر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے وجوب ادا بھی ہو جائے گا اور باقیوں کی طرف سے جو قربانی واجب نہیں ان کی طرف سے اپنے مرہومین کو سواب بھی پہنچ جائے گا تصور حیات پوچھتے ہیں افتی سائے میرا سوال یہ ہے کیا ایسے شخص کے ساتھ قربانی ہو جائے گی اور کیا ایسے شخص کے ہاتھ کا زبیہ حلال ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں درد زیل عقید رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ کو مختار قل سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہر جگہ سے پکارتا ہے اور حاضر ناظر سمجھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو نور سمجھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس علم غیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سوال کے اندر دو باتیں پوچھی گئی ہیں نبی ایک ایسے عقائد کے حامل شخص کا زبیحہ کا کیا حکم ہے نبی دو ان کو قربانی کے جانور میں شریک کرنا کیسا ہے یہ جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں علم غیب حاضر ناظر مختار قول یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بندہ شریک نہیں ہے نمبر دو یہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کوئی شخص ان عقائد کا حامل ہے تو اس کا زبیحہ حلال نہیں ایسے ایک شخص کو قربانی کے جانور میں شریک کرنا بھی جیز نہیں ہے محمد عامر خان چینہ سے پوچھتے ہیں مہدرہ مفتی صاحب میرے مندرجہ زیل سوالات ہیں برہ مہربانی رہنمائی فرمائے نمبر ایک اگر کسی طالب علم کو وظیفہ ملتا ہو اور اس کو بچہ تو تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اگر وہ طالب علم پیسے اتنے بچا لے جس سے وہ صاحب نساب بن جائے تو ایسے طالب علم کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر اس کا بچا ہوا پیسہ نساب کو نہیں پہنچتا تو ایسے طالب علم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو اگر کوئی مسافر ہو اس کی قربانی اپنے ملک میں ہو سکتی ہے یا جہاں مقیم ہے وہیں قربانی کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں بالفرض والمحال اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے جہاں پر ہے وہاں پر بھی قربانی کر سکتا ہے اور اپنے ابائی وطن میں پیسے بھیجوا کر وہاں پر بھی قربانی کرنا چاہے نمبر تین اگر کسی غیر اسلامی ملک میں قربانی کرنا مشکل ہو تو اپنے ملک میں قربانی کر سکتا ہوں جی اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں نمبر چار اگر مسجد کرونا کی وجہ سے بند ہو تو چند دوست رہیش پہ عید کی نماز پڑ سکتے ہیں جی ہاں حکومتی پبندی ہو مساجد کے اوپر لاکڈون کی وجہ سے اور چند ایک افراد اپنے گھر کے اندر عید کی نماز پڑھ نہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم اس کم تین افراد ہوں زیادہ ہوں تو اور اچھا ہے لیکن اگر اس پبندی کے ہوتے ہوئے امام کے علاوہ تین افراد نہیں ہیں دو ہیں یا ایک ہیں تو پھر بھی وہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر پانچ کیا ارشمان نام رکھنا صحیح ہے ارشمان نام غیر مناسب ہے اس کا معنی بھی مناسب نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ناموں میں سے کسی کے نام پر نام رکھا جائیں اشتیاق آمد انڈیا سے پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مالدار شخص نے قربانی کے لئے جانور خریدا کسی آرس کی وجہ سے اس جانور کو فروخت کر کے دوسرا جانور کم قیمت میں خرید لیا تو کیا زید رقم صدقہ کیا جائے گا یا نہیں اس حس کے لئے حکم یہ ہے کہ اس نے پہلے جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے مثال کے طور پر ستر ہزار روپے کا خریدا ہے اب وہ جانور بیچ کر دوسرا بچ گئے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کو یہ صدقہ کر دے محمد فیض علی ابو زہبی سے پوچھتے ہیں حضرت ایک صاحب پاکستان میں قربانی کرتے ہیں اور ان کے بہین بھائی کے بھی اس میں حصے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر رہائش پذیر ہیں ان کے اور ایسی صورت میں ان کے بھائی اور بہین کے قربانی ہو جائے گی یا نہیں اور اگر پاکستان میں قربانی کا پہلا دن ہو اور باہر ملک میں قربانی کا دوسرا دن ہو تو پھر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس سوال کا جواب یہاں پہلے اصول سمجھ لیں مزاحی قربانی کرنے والا اور اضحی قربانی ان دونوں کے درمیان میں اتحاد زمانے کا ہونا ضروری ہے مثلا ایک بندہ باہر ملک میں ہے اور وہ اپنی قربانی پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے دس ذلحجہ سے لے کر بارہ ذلحجہ تک ان تین دنوں میں کسی بھی دن میں قربانی کی جا سکتی ہے اگر پاکستان کے دس ذلحجہ کو قربانی ہوگی تو باہر کے ممالک کا دوسرا دن ہوگا نمبر تو اگر پاکستان کے گیارہ ذلحجہ کو قربانی ہوگی تو باہر کے ممالک کا تیسرا دن یعنی بارہ ذلحجہ ہوگا تو اب یہ قربانی تو چوتھا دن ہوگا جو تیرہ ذلحجہ ہوگا تو اب یہ قربانی نہیں ہوگی تو مزاہی اور ازہیہ ان دونوں کا زمانہ متحد ہونا ضروری ہے دس کو کر لیں ٹھیک ہے پاکستان کے حساب سے گیارہ کو کر لیں ٹھیک ہے پاکستان کے حساب سے اگر یہ پاکستان کے حساب سے بارہ ذلحجہ کو قربانی کریں گے تو باہر کے ملک کا چوتھا دن بنے گا جو تیرہ ذلحجہ ہوگی تو اب یہ قربانی نہیں ہوگی